السلام علیکم یوریوان ہر کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے کریں صبح جلدی اٹھیں فضل کی نماز اور خرآن کی تلاوت گھر میں سکون اور برکت لاتی ہیں ہر چھوٹے بڑے کام کے لئے اللہ سے دعا کریں اور اپنی کوشش تبکل کریں دعا سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تخشنے والا اسلام میں صفائی کو ایمان کا حصہ کہا جاتا ہے گھر کو ہمیشہ صاف ستر رکھنا چاہیے یہی پاکزگی صحت کے لئے بھی ضروری ہے ہر کام کو صبر سے کریں چھوٹی بڑی چیزوں کے لئے اللہ کا شکر ادا کرے جتنا صبر کریں گے نہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے نہ تو اپنی زندگی آسان ہو جاتی ہے گھر کو چلاتے چلاتے بھی ہم کو سیکھتے رہنا ضروری ہے وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کے سکیلز جیسے ککنگ ہے برجٹنگ ہے یا ٹائم مینجمنٹ ہے اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے مزیدار کھانا بنائیے اور کھانا بناتے ٹیم اللہ کا ذکر کریں پھر کھانا کھاتے ٹیم بھی اللہ کا ذکر کریں یہ چھوٹی بڑے ذکر جو اللہ کے لئے تنا اس میں کھانے میں ہمارے برکت ہوتی ہے اوکے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑے پھر کھانا ختم ہونے کے بعد اللہ کا شکر آدھا کریں ہر ختم پر دل سے اللہ کا شکر آدھا کریں جی ہاں نماز دل کو سکون دینے کا سب سے بہترین ذریعہ ہیں اسلام میں نماز فرض عبادت نہیں بلکہ روحانی تجربہ حیب دل کو سکون ذہنی اور روح کو سکون تسلی بھی دیتا ہے اسلام میں گھر کے کام بھی ایک عبادت کا ایک حصہ ہے جیسے صفائی ہے گھنہ بنانا ہے برطن دھونا ہے کپڑے بھی واش کرنا ہی ہے اللہ کے رضا کے لیے کر دینا اس کا ثواب بھی اس میں ثواب بھی ہم کو ملتا ہے گھر کے کام صبر کے ساتھ کرنا چاہئے یہ کبھی ختم ہونے والی کام نہیں ہے صبر کے ساتھ کرنا ہے اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہئے اللہ نے ہمیں یہی نیمتی دی ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ آج ہے ساتھ ڈے جو مورننگ ہوگی ہے مورننگ کے مینو کلاک ہو رہی تو یہاں پہ میرے پاس بن رہا بائیگن تماتر تو بن گیا ابھی یہ چالنگ تو میرا ویٹ لوس کا یہاں پہ ڈرینک بھی بن رہا یہ بھی تقریباً بن گیا ابھی دو گلاس کو یہ گلاس کر دی مہی بھی کہ اب پینا ہے تھوڑا سا گنگونا ہوتے ہیں بہت گرم ہے نا تھوڑا گنگونا کر کے اس کو پینا ہے تو چلیے یہ روٹی بنانا ہے اب تو بائیگن ٹماٹر کے سالن کے صد ہم کھائیں گے آج جواری کی روٹی تو چلیں گے بہت دنوں کے بار میں جواری کی روٹی بنا رہی ہوں تو چلیے ہم جواری کی روٹی بنا لیتے ہیں ایس اسلام میں بہت سارے ایسے باتیں ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تھوڑا تھوڑا سا روز تھوڑا انشاءاللہ تو اسلام میں ایک مسلم ایک ہوم میکر گھر کو کیسے چلانا ہے یہی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کریوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں پیارے پیارے سے کمنٹ بھی کریں روز تھوڑے سے تھوڑے سے میں یہاں پہ اسلامی ٹاپک میں میں یہاں پر لے کر آؤں گی انشاءاللہ تو چلیئے آٹا گوننا بھی ہو گیا ہے مئی تواپی رکھ لیا ہمیں باتو باتو میں اس کے بار آٹا گوننا ہو گیا ہم روٹی بنا لیں چھوٹی چھوٹے بنا تھی میں زیادہ بڑے نہیں ہمیشہ تو بڑے بڑے روٹیاں بنا تھی ہمیں تو کیونکہ ایک ہی روٹی پتلے پتلے بنا لیں دو بڑی ایک بنا نہیں تھوڑی موٹی بھی آتی بڑی بنائیں تو تھوڑی موٹی بھی آتی تھوڑا سا آٹا زیادہ بھگا دی تو چلیئے اب ہم پتلے پتلے دو روٹیاں بنا لیں چھوٹے تو یہ کمپلیٹ ہو گئی چلیئے اب ہم اس کو چلیئے ہمارا روٹی بنانا ہو گیا بھی مگر زیادہ نہیں پھولی تھوڑی تھوڑی پھولی اچ کئی کو کی نہیں پھولی ہے روٹی میری تو ملی کوڑ گئے ہیں ملی کا بریک فرسٹ بنا تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تو یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہیں دو ملی کو ایسا بہت پسند آتا ہے ہاں بچے کو بھی پسند آتا ہے چھوٹی سی ریسیپی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیوں میں تو اس کے بعد 2 ڈنڈے میں پھوڑ کے میں ایڈ کر دیوں گی مکس کرتے کرتے تھوڑا سا نممک بچ بچوں کی لیے بنا رہے نممک کمی آٹ کری تھوڑا سا نممک تھوڑا سا ادھر کلیسن کا پیش تھوڑا سا ہلدی پاوڑر آٹ کر دینا ہے اچھے سینڈے کو پھیٹ دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد ریڈ چلی پاوڑر ہم آٹ کر دی گے یہاں پہ جیسا بچ جیسا کھاتے نا ٹیسٹ کے اکوڑنگ یہاں پہ ریڈ چلی پاوڑر بھی آٹ کر سکتے ہیں اس کے پاس تھوڑا سا دھنیا پاوڑر آٹ کر دی گے تھوڑا سا کالی مرچی پاوڑر بھی آٹ کر دی گے اس کے بعد ہلکا سائز کو ہم مکس کر لیں گے فائر منٹس نے ہو جاتا ہے انڈب جو ٹیپ میں ہی ہے اس کے بعد ہر دھنیا ایڈ کر دیں گے بچے ہی بچے بڑھوں کو بہت پسند آتا ہی انشاءاللہ ملک کو بہت پسند آتا ہمیشہ یہ ہی کھاتے روزانہ کھاتے ہون ایسے ہی بنا روٹی کے ساتھ ہندو چامل کے ساتھ ہندو ایسے ہی میں ان کو بنا کے دے ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بچوں کو بھی پسند آئے گا تو ملک کا بریک فسٹ ریڈی ہے تو چلیئے اب ملک بریک فسٹ دے دیں گے ٹائم ہو رہا بارہ بج رہیں ابھی تک بریک فسٹ ابھی نہیں کرے نو لیٹ مارننگ ہے ان کی کیونکہ ہالیڈے ہے اس کے بعد زہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو میری زہر کی نماز بھی ہو گئی تھی اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں ذکر کرتی ہوں کچھ اسکار زہر کی جو اسکار رہی تنا وہ بھی پڑھتی ہوں ذکر نہیں کرے ہوں پہلے مس کر لیتی تھی مگر اب مس نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ اچھا لگا تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے پیارے پیارے سے کمیٹ کرے چلی چلتے ہیں نیسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ تھانکس فروات موسیقی جمع 熟 سبسکر موسیقی موسیقی موسیقی